دوستو ایک بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اسے آپ کرشمہ کہیں یا صرف ایک جھوٹ جی ہاں اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ بابری مزید سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر مندر بنایا جا رہا ہے یہ بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اسی کے حوالے سے ہم تفصیل سے آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم حالات کے اوپر غور کر لیتے ہیں 22 جنوری دو ہزار چوبیس میں یقینا رام مندر کا ادھاٹن ہونے والا ہے اس موقع پر تمام ہی جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہی ہیں کہ دوبارہ سے رام لوٹ کر آ رہی ہیں لیکن میرے پیارے دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں ایسے موقع پر بہت ساری خبریں وارل بھی ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر مسلمان جو ہیں وہ خوشیاں منائیں اور دیئے جلائیں اور خاص طور سے جیشری رام کے نعرے لگائیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسلن لو بورٹ کی طرف سے ایک فتوہ جاری ہو چکا ہے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اس لئے خاص طور سے مسلمان جو ہیں اسے وقت میں اس فتوے کو جلد سے جلد سن لیں تاکہ جلد اجلد باعث تارک آنے سے پہلے پہلے ان کو حقیقت معلوم پڑ سکے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں آل انڈیا مسلم پرسلن لو بورٹ کے جو صدد سے ہیں ان کی طرف سے کھلے لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک خدا ہے ہر ایک ذرے ذرے کا مالک خدا ہے اور مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ واحد ایک اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن غیر مسلموں کے نزدیک بارش کرنے والا خدا الگ ہے زندگی اور موت دینے والا خدا الگ ہے روزی دینے والا خدا الگ ہے کل ملا کر خدا جو ہیں ان کے نزدیک بہت سارے ہیں لیکن مسلمانوں کے نزدیک صرف واحد ایک ہی خدا ہے تو کل ملا کر رام مندر کو لے کر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس دن اپنے گھروں میں دیئیں جلائیں یا پھر جیشری رام کے نعرے لگائیں تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے یقینا ہمارے ہندو بھائیوں کی اس سے آستہ جڑی ہے اور اگر ہندو بھائی دیئے جلاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں تو یقینا اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر مسلمان یہ تمام چیزیں کرتے ہیں ایسے موقع پر تو یقینا مسلمانوں کے لئے ایمان پر ایک بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ایسے وقت میں یقینا حرام ہے اسلام کا تو کونسپٹ ہی ایک خدا پر ہے اور اگر اسی بات کو مسلمان نہ مانے تو یقینا مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا تو اسی لئے دوستوں خاص طور سے آل انڈیا مسلم پر اصل نو بوٹ کا خلے طور پر یہ بیغام آ چکا ہے کہ اس دن آپ لوگ ایسی کوئی غلطی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے فلحال دوستوں آپ کو بتا دوں 22 جنوری 2024 میں پورے راجعے کے اندر چھوٹی کو پورے طریقے سے گھوشت کر دیا گیا ہے اس دن دوستوں بتائے جا رہا ہے کہ 10 کروش دھالو جو ہیں وہ وہاں پر پہنچنے والے ہیں خاص طور سے دوستوں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پر دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کچھ ایسے لوگوں کی دوارہ جس مقام پر رامندر بن رہا ہے وہ بابر مزید سے قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو دوستوں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے جس نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے دراصل دوستوں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا نام سنجے راوت ہے ایسے میں آپ سبی کو بتا دوں سنجے راوت نے کھلے طور پر جو باتیں کہیں ہیں وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں دراصل دوستوں سنجے راوت نے کہا مندر وہیں بنے گا مندر وہیں بنے گا اور بول بول کر بابر مزید گرائی گئی بابر مزید کے بڑے گمبت کے نیچے ہی بھگوان شیر رامل اللہ کا جنم ہوا تھا اس لئے وہیں مندر بنانے کے ہے تو مزید گرائی گئی پھر مندر وہاں سے تین کلومیٹر دور کیوں بنائی جا رہی ہے اگر تین کلومیٹر دور ہی مندر بنانا تھا تو مزید کیوں گرائی گئی ہندو مسلمانوں میں نفرت کیوں فیلائی گئی اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف راج نیتی ہے اس لئے یہ بات اب تک کوئی نیوز چینل والا تک نہیں بتا رہا ہم ہندووں کو دیش ہیت میں دھرم کے نام پر کی جا رہی اس راج نیتی کا ویروت کرنا چاہیے دوستو یہ بات جو ہے یہ سنجے راوت نے کہی سوال بھاچپا سے کیا بھاچپا جو ہے اس کا جواب دے میں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں جب اس کی تحت تک جایا گیا اور حقیقت پتا چلایا گیا تو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے جہاں دوستو جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دوں جو یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ بابر مزد والے جگہ سے تین کلومیٹر دور بن رہا ہے شریرام جنم بھومی مندر تو دوستو یہ دعوی بلکل جو ہے جھوٹا ثابت ہوا ہے اس کا حقیقت سے کوئی بھی واسطہ نہیں یہ صرف اصل پبلسٹی کے لئے کیا گیا لوگ اپنے فائدے کے لئے یقین جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اس موقع پر یقین آپ کو بہت سارے بڑے بڑے جھوٹ دیکھنے کو بھی مل جائیں گے ایسے وقت میں دوستو جھوٹ سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور اور انڈیا مسلم پریسلن لوگ بورٹ کا جو پیغام آیا ہے فتوہ آیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو ایسے موقع پر آپ لوگ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ بائیس جنوری سے پہلے پہلے آخر مسلمان ان ویڈیوز کو ضرور ضرور دیکھ لیں مجھے امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پسندہ ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں حال دل کسے کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کسے کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کسے کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کسے کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کی ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کی ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے غلام مصطفیہ ہوں آپ کی ہوتے ہوئے غلام مصطفیہ ہوں کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کی ہوتے ہوئے آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کسے کو سنائے جائے آپ کی ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کی ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کی ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کسے کو سنائے آپ کی ہوتے ہوئے آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کسےム آپ نے ہے جائے